موسیقی اور نیوز کی جانب سے نیا سال مبارک رنگو نور اور روشنیوں ہر سون نئے سال کی خوشیاں اور نئے سال میں نفرتیں مٹا دیں شہر کو جنتیں بنا دیں نئے سال کی آمد پر شہر بھن میں جشن کا سما بہریہ ٹاؤن میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ آسمان پر رنگو نور کی برسا نا ون ویلنگ نا ہوای فائرنگ اور نا ہوگی سریاں آتش بازی پولس نے نئے سال کے جشن پر ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف کمرکس لی منچلوں کو روکنے کے لیے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی کڑا پہرا دس ہزار اہل کار ڈیوٹی پر معمور موسیقی عالی صحافتی اقدار کی پاسداری سال دو ہزار انیس میں بھی رہے گی جاری عوام کے مسائل نجاگر کرنے والا عوامی چینل لاہور نیوز دو ہزار اٹھارہ میں صحافت کے ہر میدان میں سب سے آگے رہا میاریا صاحب سمیت قبرستانوں سے غیر قانونی آہاتوں کی نسماری چھپن کمپنی سکینڈل پیراگون سے مشن بیوٹیفل لاہور تک ساف پانی تجاوزات ہسپتالوں کی حالت ازار ہو یا الڈبلیو ایم سی میگا سکینڈل عام انتخابات کی بہترین قبرش پر بہترین چینل کا عزاز بھی نیوڑا سال بھر عوام کے بنیادی حقوق کا چرچہ عدالتوں اور ایوانوں میں ہوتا رہا تذکرہ عوام کی آواز لاہور نیوز کا عزاز نئے سال میں بھی خدمت کا نئے سال کی پہلی خوشخبری حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول چار روپے چھاسی پیسے فی لیٹر سستہ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے چھبیس پیسے فی لیٹر کمی مٹی کا تیل باون پیسے فی لیٹر سستہ ہو گیا پیٹرول کی نئے قیمت نوے روپے ستانوے پیسے فی لیٹر موکرن ڈیزل کی نئے قیمت ایک سو چھے روپے چھے آسٹھ پیسے فی لیٹر ہو گئے دوبارہ موجیں پھر سے چھٹیاں سرکار سکولوں میں موسم سرما کی تاتیلات میں اضافہ کر دیا گیا سکول اب سات جنوری کو کھلیں گے محقمہ تعلیم پنجاب نے اعلان کر دیا چھٹیوں میں اضافہ سردی کی شدت میں اضافے کے باعث کیا گیا وزیر تعلیم مراد راز کا ٹویٹ انفرچنٹلی کھلے مسالوں میں ہڈلٹریشن جو تھی وہ اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ٹریسیبیلٹی کروانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اور یہ بات آپ میرا خیال ہے خود بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو یہ اس قیمت کے اندر شامل ہوتا ہے یہ اعتماد کہ آپ وہ چیز ہی خرید رہے ہیں کچھ اور نہیں خرید رہے ہیں انسانی سہت اہم کھلے مسالوں کی فروخت کا سلسلہ ختم آج سے پیکنگ کے بغیر مسالہ جات کی فروخت پر پابندی خلاف ورزی کرنے والوں کو کانونی کاروائی کا سامنا ہوگا مال ضبط کرنے کے علاوہ لائسنس کینسل کیا جا سکتا ہے پیکنگ پر جملہ تفصیلات درج کرنا بھی لازم کرا یکم جنوری سے کوئی کھلے مرچ مسالے نہیں بیج سکے گا ڈی جی فوڈ آثورٹی پیکنگ کا اقدام درست مگر میار پر زیادہ توجہ دی جائے ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو کھلے مسالے ہیں ان کے اوپر پبندی ہونی چاہیے اور پیکنگ والے جو ہیں نا اس کو چلنا چاہیے کیا گارنٹی ہے کہ پیکنگ والوں میں بیمانی نہیں ہوگی اس میں ملاور نہیں ہوگی یہ بہت اچھا ایک دام ہے یہ سے ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ دونمبر چیزیں آ رہی ہیں جو ہمیں کھلائی جا رہی ہیں بیمار ہو رہا ہر بندہ بہتر ہے کہ یہ کوالٹی بہتر ہونی چاہیے گورنمنٹ کا یا پنجاب پھولٹری کا ایک اچھا اقدام ہے کرنا چاہیے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ غریب عوام اس کو لے سکے اس ساپ سے اس کو بنانا چاہیے تاکہ پیکنگ اس ساپ سے ہونی چاہیے تاکہ غریب عوام فورٹ کر سکے بڑا اچھا ہے جی اپنا یہ جو ہائی جائنگ کے لیے بڑا اچھا ہے سرکاری ڈاکٹروں کی موجیں اسپطال ڈاکٹرز اور ملازمین کو پرائیوٹ پریکٹس کی اجازت مل گئی محکمہ سہت نے ترمیمی ایک دو ہزار اٹھارہ منظوری کے لیے بھیجوا دیا میڈیکل جامعات میں بورڈ آف گورنس کی تایناتی لازم قرار مصودہ کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی جہوٹ ٹاؤن میں کھوکر پیلس سمیت دیگر غیر قانونی تامرات کا معاملہ انٹی کرپشن نے کھوکر برادران کو کل پوچھ گج کے لیے بلالیا سیف الملوک کھوکر، افضل کھوکر اور شفی کھوکر کو آج صبح دس بجے پہ شونے کی ہدایت پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ پاکستان سٹڈیز اور شعبہ تاریخ کی سستی پنجاب یونیورسٹی کا نساب تعلیم تیس سال بعد بھی تبدیل نہ ہو سکا تاریخ کا مضمون انیس سو اٹھاسی کے بعد سے تبدیل ہی نہ کیا گیا پبلیشرز تیس سالوں سے تاریخ کے مضمون کا ایک ہی نساب شائع کر رہے ہیں طلبہ کو صرف پانچ سوال کرا کر بی اے کی ڈگری دے دی جاتی ہے ٹیک سے بچنے کے لیے سیلز کے آدادوں شمار میں ہیر پھیر جلال سنز ڈپارٹمنٹل سٹور ایف بی آر کے جال میں آ گیا ایک ہی دن میں جلال سنز کی دو برانچوں پر چھاپا ڈیفنس فیز فائیو اور گل بگ برانچ کا تمام ریکارڈ کبزے میں لے لیا گیا ایف بی آر حکام کا کہنا ہے جلال سنز گیارہ برانچوں کا چار لاکھ روپے سیلز ٹیک صدا کر رہا تھا صرف گل برانچ کی گزشتہ روز کی سیل ستر لاکھ روپے ہوئی ایف بی آر سابق حکومت کا ایک اور منصوبہ احتساب کی ضد میں آ گیا عرفہ کریم ٹاور پروجیکٹ میں بے زابطیوں کے خلاف انکوائری شروع نیب نے پنجاب بورڈ آف انفورمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے شیئرمن کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا